اسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ڈے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے گلائی صاحب ہم نے دو ایشیوز بنیادی طور پر ڈسکس کرنے ہیں آپ ذرا پلیز ان کو ایکسپلین کر دیں تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ہم کن موضوعات پر بات کرنے لگے ہیں دونوں دیکھیں دونوں ہی پیاروں کے مطلق ہیں ایک تو آپ کے اور ہمارے پیارے دوسر حسن یوب جن کا راوی چین ہی لکھتا ہے میشہ اور ایک ہمارے پیارے وزیراعظم شباہ شریف جن کا راوی چین لکھ رہا ہے ایک چین ہے ایک چین ہے ایسے حسن یوب تو میرے ہمارے بڑے اچھے جنرلسٹ ہیں ای ای اروائی کے ساتھ ہیں اور ایک پروگرام میں بھی بیٹھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑا پیار اور محبت کا تعلق ہے ان کا پیار محبت کسی اور جگہ سے بھی ہے شاید اس لیے لوگ ان پر بڑے سوال اٹھاتے ہیں انہیں کسی وقت بلائیں گے ان سے ویسے گفشپ کریں گے تو ایک تو وہ جو کہہ رہے ہیں ہمارا ویسے فورم ان کے لیے آزر ہے میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے اور کھلے بلے آدمی ہیں ماشاءاللہ زبردست ساو ستھرے اور کھلے دل سے بات کریں بڑے ملائم قسم گیا بڑے اچھے پہلی بات یہ کہ جو وہ کہتے ہیں جو ہم نے کل بات کی تھی نو مئی کے حوالے سے اور نو مئی کے بعد سوری یہ جو ٹویٹ ہو گیا شیخ مجیب اور احمان والے امران خان سے ہم نے کل بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی پہ سختی بڑھنے کا امکان ہے تو ان کا راوی جو چین لکھ رہا ہے وہ اس طرف اشارہ دے رہا ہے کہ ایسا ہی ہوگا تو یہ ایک تو یہ چیز ڈسکس کرنی ہے کہ یہ کتنی ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ اسی موضوع سے ریلیٹڈ جو سپریم کورٹ نے اب جو جسس منصور علی شاہ نے سسپینڈ کی تھی جو پی ٹی آئی یا ان کا جو سنی اتحاد کانسل ہے وہ سمجھت ہے کہ ان کو ملنی چاہیے اس پہ فل کورٹ بنا دیا گیا ہے تیرا رکنی سپریم کورٹ کا بینچ تین جون کو اس کی سماعت کرے گا دوسری شباشری صاحب وزیراعظم چین جا رہے ہیں چین کی طرح سے بھی سٹیٹمنٹ آ گیا آپ نے اس کا ویسے پہلے ہی اشارہ کیا تھا آپ نے یہ کہا تھا کہ ادھر سے تاریخ ملے گی تو بجٹ کو اگر آگے بھی کرنا پڑا جی بالکل تو اب ممکان ہے کہ بجٹ دس جون کو پیش ہوگا اور چار سے آٹھ جون تک اعلان ہو گیا کہ وزیراعظم شباشریف چین جائیں گے جی بالکل تو ان کا راوی وہاں کیا کرے گا وہ آپ اب فرمائیں دوڑا سر میں سر آپ کو دو باتیں اس میں بتانا چاہتا ہوں دو بڑی ریکویسٹ سم کرنے جا رہے ہیں اب ریزلٹ کیا نکلتا ہے یہ وزیرٹ کے بعد ڈیٹرمنٹ ہوگا ایک تو ہم چین سے یہ کہنے جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پارٹ پہ جو ایم ایل ون کی ساری چیزیں تھیں وہ پوری کر دی ہیں آئیں کمرشل جو اس کی فنینسنگ ہے وہ جو فنینسنگ ہے ایم ایل ون کی جو کہ ہم نے سکس پنٹ سیون بلین ڈالرز انویسج کیا ہے کیونکہ ہم نے اس کے موڈ کے اندر کافی ساری چینجز کر دی ہیں پہلے ایک سو اسی کلومیٹر سے شروع ہوئی پھر ایک سو ساٹھ اب ایک سو بیس کلومیٹر ہے لیکن وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا جو گراؤنڈ ورک ہے وہ اس طرح سے تیار ہوگا کہ اسے بعد میں اگر سپیڈ بلانے کی بزرورتوی تو بڑھا لیں گے ایک تو ہم اس پہ چاہتے ہیں دوسرا اس سے زیادہ بڑا ایمپورٹنٹ ایشو ہے اور وہ ایمپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ جو چائنہ کا چائنیز آئی پی 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 پاکستان میں لگی ہوئی ہیں جن کا کوئی ہم نے پندرہ بلین ڈالر فیفٹین پنٹ فور بلین ڈالر ان کے ہم نے واپس کرنے ہیں اور ہر سال جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ بیڈی کی کاسٹ کے اندر شامل ہے تو ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرنے جا رہے ہیں اور پرائیم نیسٹر یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اس کے ٹینیور کو تھوڑا سے ایکسٹینڈ کر دیا جائے اگر یہ ٹینیور ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے تو میں اپنے دیشنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ اگر وہ ٹائم ٹینیور ایکسٹینڈ کرتے ہیں پانچ سال کی ہم ریکویسٹ کرنے جا رہے ہیں تو پاکستان کے جو بیجلی کا یونٹ ہے اس میں تقریباً تین ساڑھے تین چار روپے کی کمی واقع ہو سکتی ہے دو سے چار روپے کے درمیان کی کلکولیشن ہے جس میں کمی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بیجلی کی قیمت کم کرنے کا فوری طور پر یہ جتنی باتیں کرتے رہیں ان کے پاس کوئی آ رہی ہے اور دوسرا ایک اور بھی ہے کہ جو انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے اویسلی وہاں بھی وہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے کچھ میٹنگز اور کانفرنس سے بھی خطاب کریں گے اور ان کی کوشش ہوگی کہ وہ چائنیز انویسٹر کو پاکستان کی طرف راغب کریں لیکن یہ پھر وہی بات تو اس سے جڑ جاتی ہے سیکیورٹی والے سے کہ ابھی تک تو ان کے کچھ تحفظات نظر آتے ہیں لیکن ایک چیز جو خورم حسین بڑے نامی گرامی ایکانومی پر کالنم بھی لکھتے ہیں ڈاؤن میں انہوں نے بھی اس چیز کا آپ ذکر کیا ہے مہترہ صاحب اشارہ دیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ہر ایمہ کے پروگرام پہ تحفظات آ جاتے ہیں کہ چین پہ جو ڈیپینڈنس ہے وہ آپ اس پیریٹ کے دوران کم از کم آپ کہتے ہیں کہ شاید اس کو کم کیا جائے یا روکا جائے یہ بھی ایک چیز ایسی ہوگی وہ بڑی کلیرلی ایک بات کرتے ہیں وہ یہ بہت کھل کے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جو پیسے آئی ایم ایف کے ذریعے ہم آپ کو دلوائیں گے چونکہ بڑا شیئر ہولڈر ہے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹر بورڈ میں امریکہ اور اس کے تعدیوں کو اگر ملایا جائے یورپین یونین اور باقی لوگ تو وہ کوئی فورٹی فائف ففٹی پرسنٹ بن جاتے ہیں تو وہ بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ پیسے چین کو نہ دے دیں کردوں کی لٹانے کی صورت میں ایک بات میں جو آپ نے اس سے پہلے کی میں اس پر اضافہ کرنا چاہتا ہوں اصل میں ہم چاہتے یہ ہیں کہ انڈسٹریل کوپریشن چین کے ساتھ ہو اور ان کی کوئی انڈسٹری جو پاکستان میں اکنامک زونز ابھی تک باتیں تو ہم کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی آپریشنل نہیں ہوا خاص کر رشاکی کا فرسٹ فیز فائنل ہونے والا ہے لیکن اس کے اندر بہت افسنٹ بٹس ہیں اس پر کسی ٹائم پھر ڈسکس کر لیں گے خواہش ہماری یہ ہے کہ وہ چائنیز کمپنیز یہاں پر ری لوکیٹ لیکن میں آپ کو بتاؤں ابھی تو ظاہر ہے یہ ایک ویلکمنگ ٹور ہوگا ایک اور بھی بات ہے اگر مجھے اجازت دے دیں ہم چاہتے ہیں یہ ہے کہ جو ایمپورٹڈ کول پہ ہم بیجلی کے پاور پلانٹس چلا رہے ہیں ان کو ڈومیسٹک کول پہ کر لیں لیکن یہ وشفل تھنکنگ ہے اس پہ بھی کسی ٹائم پھر ڈیٹیل میں بات میں بات کریں گے میں کیوں کہہ رہا ہوں لیکن ابھی ابھی ناظرین یہ ایک ویلکمنگ ان کا ٹرپ ہوگا پرائیم نسٹر بننے کے بعد پرائیم نسٹر بننے کے بعد وہ جا رہے ہیں اور جس طرح کی بھی لیکٹڈ گورنمنٹ ہے جس پہ بہت سارے اپس ان باتس ہیں تو لیکن وہاں پہ ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے لیکن ایک اور بھی امپورٹنٹ ہے وہ بھی انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ رولویلز جو ہیں وہ بھی ریکویسٹ کرنی ہے ہم نے کمرشل ری فیننسنگ کی بھی بات کرنی ہے اور یہ بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا بڑا وہ ایک بڑا پیکج ہے لیکن اس کو ہم جوڑ دیتے ہیں اپنے دوسرے پارٹ سے ہی مخصرن کہ سارا کچھ آ جاتا ہے آپ کی سیکیورٹی پہ اور آپ کی سیکیورٹی ریلیٹیڈ ہے آپ کی پلیٹیکل سٹیبلیٹی سے اور وہ جس پروونس کی ہم بات کرتے ہیں جہاں سے زیادہ ہم افغانستان پہ الزام لگاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ادھر موسیٰ نکوی تو لندن گئے ہیں لیکن جو ان کے سیکٹری ہیں خورم آگا صاحب انٹیریر منسٹری کے وہ قابل گئے اور وہاں پہ یہ جو پیشرفت ہوئی کہ افغانستان سے ریکویسٹ کرنے گئے وہ قابل سے کہ جو انویسٹیگیشنز ہیں داسو کے اٹیک کے حوالے سے اور جو چائنیز پہ حملے ہوئے ہیں جس میں پاکستان کا یہ الزام ہے کہ وہاں سے یہ سارا آپریٹ کیا گیا ہے اس میں ہمارے ساتھ کو آپریٹ کریں سو وہ ریجن جو کل بھی ہم نے اس پہ بات کسی کے پی کا وہ اس پہ جو غالب سیاسی جماعت ہے وہ تو زیر اطاب ہے آپ پی ٹی آئی کی بات تو ایک ون ون سیچویشن اب کیسے کریئٹ ہوگی کیا عدالتوں سے بھی پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گا ان ریزیوٹ سیٹوں کی صورت میں یا کیا یہ جو پلٹیکل سٹیبلیٹی کے لیے کوئی کوپریشن جو ہے کے پی کی حکومت کے ساتھ بڑھے گا ہاں جو عساق ڈان نائب وزیر آزم اور انہوں نے ظاہر ہے انہوں نے آج پھر بڑی کرسٹو کیا بات کی شیخ مجیبہ رحمان واری ٹویٹ کے بعد پھر ایک ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ نو مہی والی طرز کی صورتحال آ رہی ہے تو وہ نے کہا کہ یہ تو بڑے جی ملک دشمن ہیں ہم ان سے کیا باتیں کریں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جن لوگ اس طرح کے نو مہی کے واقعات میں ملوث ہیں ان سے کسی طرح کی کوئی بات چیت وہ ممکن نہیں ہے یہ تو پہلے بھی دیکھیں یہ کہا گیا تھے لیکن یہ بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں آخری بات کریں یہ بیسکلی پی ٹی آئی پہ دباؤ کا ایک طریقہ بھی ہے اور پی ٹی آئی نے یہ جو ٹویٹ کی آپ کو پتہ ہے اس پہ خود ان کے متزاد ان کے تمام رہنماؤں کے بیانات آئے ہیں اور ابھی اس کی جو انکوائری ہوگی اس میں عمران خان کیا کہیں گے وہ ایک الہدہ بہت ہے اپنے اکھیل کے سامنے ایک دباؤ کا بھی طریقہ ہے چین لکھ رہے ہیں آپ کا راوی کیا لکھ رہے ہیں ہمارا راوی سے بے چین ہے بے چینی اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ چین اور بے چینی کے درمیان کی کوئی صورتحال جو ہے یہ بے چینی ختم کیسے ہوگی اصل میں کسی کی بے چینی کسی کا چین بن گئی ہے اور کسی کا چین کسی کی بے چینی بن گئی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ چین اس ایکسٹریم اپروچ سے نکل گیا چین اور چین کے اندر مماثلت کیوں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ چین اور بے چین نہیں اس کو ہم ایک چین بنا دیں اور سسٹم کو چلا لیں ٹھیک ہے گڈ آپ نے ایسے انداز میں چیزوں کو کنکلوٹ کیا ہے کہ جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والے کسی نے کسی نتیجے پہ پہنچ سکتا اور گرین لائن پہ رہنے کے ریڈ لائن کراوس نہیں کرتا ریڈ لائن کے امیشہ اوپر رہنا ہے چیف صاحب آپ کبھی سوچیے گا یہ ریڈ لائن تو ہوں نہیں کیا اس سے پیچھے پیچھے رہ کے باتیں گے بہت پیچھے جنا چلیں اللہ پاک رحم کریں اور اس ملک پہ بھی رحم ہو اور ہم سب پہ بھی رحم ہو اور یہ چین چل پڑے یہ سیاسی چین یہ معاشی چین یہ سماجی چین یہ مصمت آگے کی طرف چلے تاکہ یہ پہیا رما دماؤ ہو اور اس ملک میں کوئی سکون آئے بلکل ٹھیک ہے سر میں دیکھنے والے سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس کی شیرنگ کریں اور اس پہ کمیٹس کیجئے اور آپ ہمارا یہ پروگرام منڈے وینس ڈے اور سیچڈے کو پاور ایف ایم پاور نائنٹی نائن کے ریڈیو سٹیشن پہ چار سے پانچ بجے تک سن بھی سکتے ہیں تو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی